سوشل میڈیا پر سوشان سنگھ راجپوت کے چاہنے والے آج کے دن کو ایک الگ طرح سے یاد کر رہے ہیں آج پانچ سال پورے ہو گئے ہیں ایم ایس دھونی کی بائیو پک کو ریلیز ہوئے سب ہی جانتے ہیں کہ تیس ستمبر دوہزار سولہ کو یہ فرم ریلیز ہوئی تھی جس میں ایم ایس دھونی کا کردار سوشان سنگھ راجپوت نے نبھایا تھا اس فرم کو سوشان سنگھ راجپوت کے کریئر کی سب سے بہترین فرموں میں گنا جاتا ہے کیونکہ اس فرم سے انہیں ایک الگ ہی پہچان ملی تھی اور ایسا کہتے ہیں کہ اس فرم کے ریلیز ہونے کے بعد لوگ ایم ایس دھونی سے زیادہ سوشان سنگھ راجپوت سے پیار کرنے لگے تھے ابھی تک سوشان سنگھ راجپوت کو لے کر کوئی بھی نتیجہ سان میں نہیں آیا ہے حالانکہ آج خبر یہ آئی کہ کنال جانی جو ان کے دوست کہے جاتے ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت سے جڑے کچھ راز سامنے آ سکتے ہیں لیکن آج کا دن اس لیے خاص رہا کیونکہ ایس ایس آرینز دن بھر سوشان سنگھ راجپوت کو یاد کرتے رہے یہ کہہ کر کہ آج ان کی اس فرم کو پانچ سال پورے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ایک الگ پہچان ملی تھی دوستو میں جانتا ہوں کہ میرے پلیٹ فارم سے بہت سارے ایس ایس آرینز جڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ مجھے یہ لکھتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں پوچھتے بھی رہتے ہیں بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ سوشانت کے بارے میں اور بہت کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ خبر وہ تصویر پیش کروں جو ہمیشہ سے سچی ہو کیونکہ آپ لوگ جس طرح کا بھروسہ آپ مجھ پر دکھاتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے جس طرح سے مجھ پر ایک مجھے ایک ذمہ داری بھی سوپی ہے اس مہم کو آگے لے کر جانے کی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی چیزیں آپ تک پہنچاؤں جو کی سچی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طرح سے آپ لوگ ہمیشہ سے ایک جوٹ رہے ہیں اگر اسی طرح سے ایک جوٹ ایک جگہ پر کھاڑے رہیں گے تو نشت طور پر ہم سوشانت کو نیائے دلوہ پائیں گے اور سوشانت ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں جیوت ہیں ہر طرح سے ہر روز سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتے ہیں آج بھی میں نے دیکھا صبح سے بہت سارے میسیجز تھے اور اسی لئے مجھے لگا کہ یہ ایک بات ہے جو مجھے اپنے منچ کے لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنی چاہیے آپ لوگ بنے رہیے میرے ساتھ کوشش پوری ہوگی کہ سوشانت کو جلد سے جلد ہم نیائے دلائیں